ہلو پھرینڈز تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو وہ کچھ ہٹکے کرنے والے ہیں کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے سردی کے موسم میں بارس کے موسم میں پکوڑے ضرور کھائے ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بھی وہ ہی کرنے والے پکوڑے نکالنے والے ہیں لیکن ہم جو پکوڑے نکالنے والے وہ بلکل الگ ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جو پکوڑے نکالنے والے وہ پکوڑے نکالیں گے ڈجل کے اندر اور پھر دیکھیں کہ وہ پکوڑے کھانے لائک ہوتے ہیں یا نہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ ویڈیو ویسے سگیوں کی نگرانی میں بننایا گیا ہے تو پھرینٹس اب ہم پھٹا پھٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا سیٹ اپ اس کے اندر ہے ایک لیٹر ڈجل اور یہ ہماری کڑائی یہ ہے دیشی جگہڑ والی بٹی جس کو ہم یوز کریں گے اور اس کے اندر ہے ہمارا پکوڑے کا گھول تو اب ہم جلدی سے پکوڑے نکالنے سٹارٹ کرتے ہیں اب جو ہم پھٹا پٹی اس کے اندر ہماری کڑائی کے اندر یہ ڈجل ڈال دیتے ہیں اب اس کے نیچے ہم آگ لگاتے ہیں اور اس کو گھرم کرتے ہیں جیسا ہم اکثر آپ لوگ بھی جانتے ہیں پکوڑے نکالنے کے لیے ہم تیل کو کتنا گھرم کرتے ہیں اتنا گھرم ہونے دیتے ہیں پھر اس کے اندر نکالیں گے پکوڑے اور دیکھتے ہیں کتنا سوادیشت ہوتے ہیں ڈجل والے پکوڑے تو پھرینٹس اب ہم ہماری دیشی بٹی کو پھٹا پٹی سٹارٹ کرتے ہیں اور جلدی سے اس کو گھرم کر کے پھر نکالتے ہیں پکوڑے مجھے بہت جلدی ہے یار کھانے کی یار بٹی بھی نہیں جل رہی جل گئی جل گئی جل گئی مجھے بٹی سٹارٹ کرتے ہیں مجھے بٹی مجھے بٹی مجھے بٹی ہم گھرم کر رہے ہیں ہم نے کہے بٹی مجھے بٹی ہم نے کہا بٹی تو نکال نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پکوڑے کیسے نکل پاتے کیا ہوتا ہے ابھی یار بہت زیادہ رشک ہے پکوڑے نکالنے پھئی کیسے بھی نکالو سبسکرائب کرو پہلے ہاں ہاں جلدی کرو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہلال گرل کا بٹن نہیں سے دھو تو دال چکا ہوں اور ڈال کے دیکھتا ہوں بہت زیادہ رشک ہے بھائی بہت زیادہ رشک ہے جیسے جیسے میں یہ پکوڑے ڈال رہا ہوں اس میں آکم بھی ہو رہی ہے اور زیادہ بھی ہو رہی ہے یہ اندر بھی نہیں گیا یار وہ پوچھ جانتا تو پرینٹس اس میں آگ لگ رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بجھا کے پھر دیکھتے ہیں ہمارے پکوڑے کیسے ہوئے بھائی پانی ڈالو اس پر وہ اس کے اندر آگ ختم ہو چکے جیسے ہی پانی ڈالا بھائی اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پانی سے آگ بند ہوتی لیکن ہم نے جیسے ہی اس کے اندر پانی ڈالا اس کے اندر آگ بہت زیادہ لگنے لگی تو اب ہمارے پکوڑے ابھی بھی تیار ہو رہے اور ابھی دیکھتے ہیں کیسے ہوئے کیسے نہیں ہوئے تو پرینٹس پینل ہمارے جو پکوڑے ڈجل کے اندر وہ تیار ہو چکے جیسے بھی آگ لگی کچھ بھی ہوا لیکن ہم نے یار بہت محنت کر کے بہت محنت کر کے یہ پکوڑے جو کیم لے کے تیار کی آپ پلیز کبھی ایسا گھر پر ٹرے کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ساودانے کے ساتھ یہ کام کیا تھا آپ ایسا مت کرنا تو اب ہم ان پکوڑوں کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پکوڑے وہ کیسے یہ دیکھئے ڈجل والے پکوڑے ڈجل کے پکوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہو تو یہ شرپ اور شرپ یہ جو چیزیں وہ شرپ اور شرپ آپ کو کریجی آرشی بھی ڈڈ راؤنڈر پر ہی دیکھنے کو ملے گی اور آج تک کوئی سی نے نہیں نکال ہے کہ ڈجل کے اندر پکوڑے آج تک کسی نے نہیں نکال ہے یہ شرپ اور شرپ کریجی آرشی بھی ڈڈ راؤنڈر نے کر کے دیکھایا جو کسی نے نہیں کیا وہ ہم کرتے جو دمکہ کوئی نہیں کر شکتا اسے بڑا دمکہ ہم کریں گے یہ ایک اور تیار ہے ڈجل کا پکوڑا یار کپی پکوڑے نکلے تو بھائی شہاب یہ تو گیر ہے کہ مجھے جلا نہ دے تو پرینٹس فائنلی جو ہمارے ڈجل کے پکوڑے وہ نکل کے تیار ہو چکے ہیں میں سون کے دیکھتا ہوں یہ کھانے لائک ہے یا نہیں نہیں یار بلکل بھی کھانے لائک نہیں اگر ان کو میں نے کھایا تو پکا ابھی کہ ابھی اُلٹی ہو جائے گی سونگنے سے یار اس کا ایسا گلٹی بھی لو رہا تو کھا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو ہم نے جو ہے وہ کھا پائیں یا نہیں کھا پائیں لیکن ڈجل کے پکوڑے آپ کو نکال کے ضرور بتائیں تو اب آپ کا یہ کام بنتا ہے ویڈیو کو لائک کرو اگر اچھا لگاؤ تو اور کمنٹ کر کے بتانا کہ اب کی بار جو پکوڑے وہ کس چیز کے ساتھ نکالیں آپ بولو گے اس چیز کے ساتھ ہم ضرور نکالیں گے تو ابھی کے لئے گوڈ بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی الگ ہی کمال دمال کے ساتھ